السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم باب نمبر دو دوسرا باب پڑھیں گے باب تفعیل اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے باب افعال کو کلیر کیا تھا دیکھیں یہ باب جو ہیں بہت ہی امپورٹینٹ ہے عربی زبان میں تو ظاہر سی بات ہے اس تمام ابواب اگر آپ دیکھیں گے تب ہی آپ کو اچھی طرح بات سمجھ مائے گی تو دیکھیں دوسرے باب کو کلیر کرتے ہیں باب تفعیل کو یہ کیا ہوتا ہے کیسے اس کو ہم سمجھتے ہیں تو دیکھو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو فعل ماضی فعالہ اس طرح دیکھے گا اس پیٹرن پر دیکھے گا فعالہ کی طرح پہلے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کو فعل ماضی افعالہ کی طرح دیکھے گا جیسے اکرمہ احسانہ اور یہاں پر کیا ہوگا آپ کو فعالہ کی طرح دیکھے گا جیسے نزلہ اس نے نازل کیا علمہ اس نے سکھایا یعنی یہ باب کیسے فعل ماضی اس طرح بھی آ سکتا یعنی بیچ والے حرف پر تشدید یہ بیچ والا ہمارا حرف ہوگا اس پر تشدید اگر رہے گی ماضی میں فعل ماضی میں تو پھر وہ ہمارا باب تفعیل میں چلا جائے گا کیسے چلا جائے گا اس کو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے فعل نزلہ علمہ دیکھو یہ اسی کی مثال ہے یہ فعل ماضی ہمارے تو دیکھو جو بھی باب اس طرح ہے گا جو بھی فعل ماضی آپ کو اس طرح دکھائی دے گا کوئی سا بھی ہوگا علمہ ہو چاہے حددسہ ہو سمجھ رہے ہیں تو کوئی بھی فعل ماضی اس طرح ہو تو آپ اس کی صرف صغیر یعنی اس کا مزارے مزدر اس میں فائل وغیرہ اس طرح لائیں گے جیسے فعلہ اگر ماضی ہے تو اس کا مزارے آپ یفائلو کے وزن پر لائیں گے یفائلو تو دیکھو جیسے نزلہ یہ ہمارا فعل ماضی ہو گیا تو آٹومیٹکلی اس کا ہمارا مزارے یونزلو بن جائے گا ٹھیک ہے اور علمہ ہے تو اس کا آٹومیٹکلی ہم فعل مزارے کیا بنا لیں گے یعلمو بنا لیں گے اور اس کا مزدر ہمیشہ تفعیلا اس طرح آئے گا یعنی تاثر میں تعلق جائے گی تفعیلا جیسے نزلہ یونزلو تنزیلا علمہ یعلمو تعلیما دیکھو تعلیما تعلق جائے گی تو ہمیشہ آپ اس طرح اس کا مزدر لیں گے قرآن میں بھی ہے نا تنزیل الكتاب من اللہ نزلنا علیک القرآن تنزیلا نزلنا فعل ماضی ہوا اور تنزیلا ہمارا یہ مزدر ہوئے تو دیکھو یہ قرآن میں آیا ہے تو یہ تو ہمارا ہوگیا معروف مجہول جب آپ بنائیں گے تو بالکل سمپل پروسس ہے پہلے پر پیش اور دوسرے پر زیر فعلہ فعلہ تو نزلہ سے کیا بنے گا ہمارا مجہول نزلہ اسے ایک مرد کو نازل کیا گیا نزلہ ٹھیک ہے اور مزارے مجہول جو بنائیں گے وہ بھی سمپل ہے یفعالو پہلے پر پیش اور آخر سے پہلے زبر یفعالو تو نزلہ سے کیا بنے گا یونزلو ہمارا فعلہ مزارے مجہول اسے ایک مرد کو نازل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر دوبارہ مزدر تفعیلا تنزیلا نہ جائے گا اور دیکھو اس میں فائل جو ہمارا ہے گا یہ مفعلن کیا ہے ہمارا اس میں فائل ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے کہ یہ کیا ہے اس میں فائل مفعلن اس میں فائل ہے تو دیکھو نزلہ سے اس میں فائل کیا گا منزلن میم پر پیش لگ جائے گا اور آخر سے پہلے زیر منزلن نازل کرنے والا علمہ سے معلمن پڑھانے والا اس میں مفعول جو آئے گا وہ ہمارا مفعلن کے وزن پر آئے گا یہ ہمارا اس میں مفعول کہلائے گا صرف سمپل پروسس ہے آخر سے پہلے زبر دے دینا ہے اس میں فائل میں زیر رہتا ہے اور اس میں مفعول میں زبر رہتا ہے تو دیکھو نزلہ سے منزلن منزلن ہمارا کیا ہوگا یہ اس میں مفعول ہے منازل کیا ہوا اور منزلن نازل کرنے والا فیل امر دیکھو ہوں فیل امر اس سے کیسے بناتے ہیں فیل امر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے فعل کی طرح بنانا ہے جسے فعلہ تھا تو ظہر سی بات ہے لام پر تو سکون آئے گئی فیل امر تو ہمیشہ کیا رہتا ہے ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے اس پر تو سکون ہی آتا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہمارا حرف ہے اس پر ہم زیر لگائے گئے اس کو ہم زیر میں کنورٹ کریں گے تو فعلہ سے فعل تو ایک مرد کر نزلہ سے نزل تو ایک مرد نازل کر علمہ سے علم تو ایک مرد پڑھا علم تو نزل تو ایک مرد نازل کر اور فعلے نہیں دیکھ لو فعلے نہیں زیر سی بات ہے میں بتا چکا ہوں فعلے مظاہرے سے بنتا ہے تو فعلے مظاہرے یفعل ہوا اور اس کا حاضر کا سیغہ تفعل اور اس پر لا لگا دو تو لا تفعل لا نہیں ہے تو زیر سی بات ہے وہ آخر حرف کو جو ہے مجزوم کر دیتا ہے تو وہ لا تفعل ہو جائے گا تو نزلہ سے لا تنزلتو ایک مرد نازل مت کر تو یہ ہماری سرفیں صغیر ہو گئی نزل ینزل تنزیلا نزل ینزل تنزیلا منزل منزل نزل لا تنزل تو اسی پیٹرن پر آپ ہر ایک فعل کو بنا سکتے ہیں جیسے علمہ سے بنا لیں آپ علمہ یعلم تعليمن علمہ یعلم تعليمن معلم سکھانے والا معلم جس کو سکھایا گیا ہو ٹھیک ہے علم تو سکھا لا تعلم تو مرد سکھا اب دیکھو یہ باب ہمارا کیسے تے ہوگا ہم نے بتایا تھا اس سے پچھلی ویڈیو میں کہ ہم مزدر جو آئے گا مزدر کے نام سے باب کا نام رکھتے ہیں دیکھو فعلہ کا مزدر کیا آرہا ہے تفعیلن آرہا ہے تو یہ باب ہمارا تفعیل کا باب ہوا دیکھو مزدر کا ہم نے نام رکھ دیا تو ہم نے باب تفعیل یہاں پر جو نام رکھا ہے وہ مزدر سے نکال کر رکھا ہے تو چاہے تفعیلن کہلو چاہے تفعیلن کہلو کوئی حرج نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسی لئے ہم کہیں گے کہ نزلہ کون سے باب سے ہوا تو آپ باب فعلہ نہیں کہو گے بلکہ مزدر کا نام لوگے کہ باب تفعیل سے ہوا علمہ کون سے باب سے ہوا باب تفعیل سے ہوا ٹھیک ہے اور اگر میں کہو اکرمہ کون سے باب سے ہوا اکرمہ اب ظاہر سے بات ہے اکرمہ جو ہے وہ افعالہ کی طرح ہے تو وہ باب افعال میں چل گیا ہے اس سے پیچھلی ویڈیو میں میں اس کو کلیر کر چکا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ تمام اب وہ آپ کی ساتھ ساتھ مشک بھی کراتا رہوں گا تو آپ بھول نہیں پائیں گے جیسے قرآن میں ہے کہ قذبہ ہے قذبہ جھوٹلانہ دیکھو فعلہ کی طرح ہے فعل ماضی ہے قرآن میں بھی یہ فقذبوہ سمجھ رہا ہو تو یہ فقذبو کیا ہے یہ باب تفعیل سے فعل ماضی ہے قذبہ قذبہ قذبو جبہ مذکر غائب کا سیغہ ہوا تو قذبو کیا ہے باب تفعیل سے فعل ماضی قرآن میں سبحسما سبحا سبحا یسبحو تسبیحا تفعیلان کے وزن پر ہمارا اس کا مجدر آئے گا تسبیح کیا ہے وہ مجدر ہی تو ہے اس کا سبحہ کا تو قرآن میں پتہ نہیں کتنی بار آیا ہے سبحا للہ ماضی بھی آیا ہے مزارے بھی آیا ہے فعل امر بھی آیا ہے سبحسما ربکل سبحسما وہ ملایا تو ہاں پر زیر آ گیا تو سبح کیا ہے باب تفعیل سے فعل امر ہوا تو دیکھو باب تفعیل سے سبح بھی یسبحو بھی باب تفعیل سے فعل مزارے عجلہ بھی فعلہ کی طرح ہے بیچ والا حرف پر تشدید ہے عجلہ جلدی کرنا ٹھیک ہے تو اردو میں بولتا ہے محر معجل تو معجل کیا ہے دیکھو معجل مطلب جس کو جلدی دیا یعنی جس میں جلدی کی گئی ہو باب تفعیل سے یہ اس میں مفعول ہے معجل جیم پر زبر ہے نا اور اگر جیم پر زیر ہو جائے معجلن ہو جائے تب وہ اس میں فعل ہو جائے گا جلدی کرنے والا اور معجلن جلدی کیا ہوا یعنی وہ محر جس میں جلدی کی گئی ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں محر معجل بولتے ہیں تو یہ باب تفعیل سے ہے معجل اور اس میں مفعول ہے یہ عجلہ اگر ہم حمزہ سے کہیں اجلا اس کا مطلب ہوتا ہے محلت دینا یہ بھی دیکھو بابی تفعیل سے اجلا یو اجلو تأجیلا تأجیل اس کا ہمارا تفعیل کے وزن پر مصدر آئے گا اب دیکھو مصدر میں نے بتایا تھا فقس ہے بالکل اقدم ڈکشنری میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا یاد کرنا ہے بس آپ کو یہ پیٹرن یاد کرنا ہے فعلی فعل تفعیلا فعلی فعل تفعیلا مفعل مفعل فعل فعل آپ فعل امر یاد کرو خاص طور سے تو تاکہ آپ نزل کا فوراں بنا سکو فعل امر نزل علم کا علم کذب کا کذب سبح کا سبح عجل کا عجل عجل جلدی کرو بھائی جلدی کرو عجل بولتا ہے عجل 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 اسے کہیں تو محلت دو تو محر محجل بولتے ہیں ایک محر معجل ہوتا ہے ایک محر محجل ہوتا ہے ٹھیک آپ لوگ جانتے ہو گئے ہیں تو محجل کا مطلب ہوا یہ بھی کیا ہے باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے یعنی جس میں محلت دی گئی ہو وہ محر جو بعد میں دیا جائے ادھار کر لیا جائے ٹھیک ہے تو محجل وہ ہمارا عصہ آتا ہے حمزہ سے یہ حمزہ واو کے اوپر حمزہ کے ساتھ ایسا لکھا جائے گا تو یہ بھی ہمارا باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے اس میں فائل کیا بنے گا عجل سے محجلون زیر کے ساتھ اور اس میں مفعول محجلون اور فعل امر اجل ایسا ہے دیکھو کلمہ یہ بھی سہم فعال کی طرح ہے بات کرنے کے معنی میں قرآن میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُسَى تَكْلِيمًا کلمہ فعل ماضی ہے اور تکلیمہ کیا ہے یہ یہ ہمارا مزدر ہو گیا کلمہ يُكَلِّمُ تَكْلِيمًا دیکھو تفعیلا تکلیما کی طرح اخرا اخرا مطلب دیکھو یہ بھی سہم فعال کی طرح اخرا يؤخیر تأخیرا تاخیر بلد ہے تاخیر بھئی تاخیر تو تاخیر کیا ہے یہ مزدری تو ہے تأخیرا سمجھ رہے ہیں اور اس میں فعال کیا بنے گا مؤخرن اور اس میں مفعول مؤخرن مؤخر کر دیا گیا ہے پروگرام کیا کر دیا گیا ہے مؤخر کر دیا گیا ہے مؤخر مطلب جس میں تاخیر کر دی گئی ہو اس میں مفعول ٹھیک ہے تو دیکھو سب جو ہم اردو میں اکثر یوز کرتے ہیں اگر ہم ان باب کو اچھے سے پڑھ لیں گے تو ہمیں آٹومیٹکلی معنی پتہ چل جائیں گے کہ کیا معنی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان ابواب کو بہت ہی زیادہ دھیان سے آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے لیسے حد دسہ ہے حد دسہ ہمارا فعل ماضی ہوا بتانا حد دسہ کے معنی بتانا تو حد دسہ فعل مزارع کیا ہے آٹومیٹکلی آپ بنا دیں گے مصدر بھی آپ خود بنا دیں گے تحدیسا تفعیل کے اندر پر تا لگائیں گے شروع میں دیکھو اس کو کیسے بنائیں گے بلکل ورڈ ٹو ورڈ اس کو مطلب آپ ناپے نہیں وہ جب آپ اسکرپٹ یاد کر لیں گے فعل یفائل تفعیلا سرف یسرف تصریفا پانچہ فعل یاد کرلو زبان پر بٹھا لو تو خود ہی آدمی جو ہے وہ بنانے لگتا ہے اس میں فائل کیا بنے گا محدث محدث عظیم محدث کبیر جناب فلا تو محدث کا مطلب کیا ہو گیا بتانے والا تو محدث بتانے والا کو بولتے اس میں فائل ہے محدث حمدہ تعریف کرنا حمدہ کا مطلب تعریف کرنا حمدہ یحمد تحمیدا تعریف کرنا تعریف کرنے والا کیا کہیں گے اس میں فائل محمدن زیر کے ساتھ اور تعریف کیا ہوا محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد ہمارا اسم مفعول ہے اور باب تفعیل سے ہے شرف عزت دینا تو شرف یشرف تشریفا تشریف ہمارا کیا ہے یہ مصدر ہے عزت دینا اس میں مفعول کیا بنے گا مشرفون راہ پر زبر زیر نہیں مشرفون کہ دو گے تو اس میں فائل عزت دینے والا اور مشرفون مشرف نام ہوتا ہے عزت دیا ہوا اسی طرح نظفا دیکھ لو نظفا ینظفو تنظیفا عرفا یعرفو تعریفا تعریف بولتے ہیں درسا پڑھانا درسا یدرسو تدریسا تدریس کے فرائز انجام دینا تو تدریس بھی ہمارا کیا ہے وہ مصدر ہوا اس میں فائل مدرسن پڑھانے والا مدرس کو ٹیچر اسی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے صدقہ یصدقو تصدیقن تصدیق کرنے کے معنی میں ہے اس میں فائل مصدقن قرآن میں آتا ہے مصدقن لما کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوتا ہے لما بینہ دعی جو اس سے پہلے ہے کرما کرما مطلب عزت دینا اس میں مفہول مکرمون خوب یوز ہوتا ہے مکرمون مکرم نام بھی ہوتا ہے جس کو عزت دی گئی ہو عذب یعذب تعذیبا تگلیف دینا بشر یبشر تبشیر خوشخبری دینا اس میں فائل کیا بنے گا بشر سے مبشر اس میں مفہول مبشر اور فعل امر بشر اور فعل نہیں لا تبشر تو اس طرح آپ کو پریکٹس کرنی ہے کبھی اس میں فائل کبھی اس میں مفہول کبھی فعل کچھ بھی بناتے رہو بس آپ جو ہے فلو میں رہو پڑھنے کے اور ان سے بناتے رہو اتنی ساری میں نے مثالیں لکھ دی ہیں آپ سب کاپی میں اتاریے لکھئے اور ان سے جملے بناتے رہیے ماضی مزارے مزدر کبھی امر اس طرح بناتے رہیے یہ باب تفعیل کے ہوئے اس سے پچھلے اس سے پچھلی ویڈیو میں باب افعال کے میں نے جو ہے مثالیں دی تھی وہ بھی آپ اتاریے کوئی فائدہ نہیں اس کو بناتے رہیے میں کے ہمورک بھی دوں گا وہ ہمورک بھی آپ کرتے رہیے اس سے بدل بدلنے کے معنی میں آتا ہے تو بدل اردو میں خوبی ہوتا ہے تبدیل کرنا تو تبدیل کا ہے وہ ہمارے مزدر ہی تو ہے دیکھو اور بھی لکھتے ہیں میں نے بہت سارے لکھتے ہیں عززا عززا عززت دینا مدد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے عززا اور عززت دینے کی معزز اس میں مفہول جو ہے ہمارا عززا سے بنتا ہے معزز کہ بڑے معزز ہیں آپ تو یعنی جن کو عزت دی گئی ہو محذب بولتے ہیں اردو میں خوب بولتے ہیں محذب کا مطلب جس کو تہذیب سکھائی گئی ہو اس میں مفہول مظفر بولتے ہیں مظفر یعنی جس کو کامیاب کیا گیا ہو مجرب بولتے ہیں جس کو جس کو تجربہ کیا گیا ہو سمجھ رہے ہو جس کا تجربہ کیا گیا ہو اس کو بولتے ہیں مجرب اس میں مفہول ہے اور بھی دیکھو تدریس اردو میں خوبی ہو دوتا ہے مزدر ہے تنظیم تنظیم نظم یونظم تنظیما خوب یہ بھی مزدر ہے تقریر دیکھو تقریر اردو میں خوبی ہو دوتا ہے قررر اس کا ہمارا ماضی ہے قررر یقرر تقریرا تمرین بولتے ہیں اردو میں تمرین بھائی تمرین کر لو یعنی مشق تو مررنا اس کا ہمارا فعل ماضی یعنی مشق کرنا تقدیم بولتے ہیں آگے بڑھانے والا تقریب بولتے ہیں شادی کی تقریب ہو رہی ہے پیانی پروگرام ہو رہا ہے تقریب میں کیا ہوتا ہے جو پروگرام ہو تو ان میں ایک دوسرے کو قریب کیا جاتا ہے تنویر ہوتا ہے تنویر نام تنویر کیا ہے یہ بھی ہمارا مزدر ہے تنویر یہ بھی دیکھو تکبیر کہا تھا تکبیر پڑھ لو اس میں فائل مکبر مطلب تکبیر کہنے والا دیکھو اس میں فائل جو ہم نے پڑھا تھا فائل کے وزن پڑھا ہے وہ تین حرف والے سے آئے گا میں بتا چکا ہوں بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ تین حرف والے سے آئے گا قسمہ سے آئے گا قاسمون لیکن قسمہ سے قاسمون نہیں آئے گا قسمہ سے مفعلن کے ہی وزن پر آئے گا مقسمون حرمہ سے محرمون تحریم دیکھو مزدر ہے حرم یو حرم تحریم سورہ تحریم بھی ہے سمجھ رہے ہو تو حرمہ یو حرم تحریم اس میں فائل محرمون اس میں مفعول محرمون جس کو حرام کر دیا گیا ہو محرم محرم الحرام یعنی اس مہینے میں بہت ساری چیزیں حرام رہتی ہیں تبلیغ بولتے ہیں بلغ يبلغ تبلیغن خوبیور ہوتا ہے دیکھو تبلیغ اس میں فائل کیا تھا ہے مبلغن مبلغ پہنچانے والا مبلغ اسلام تفسیر دیکھو اس میں فائل کیا بنے گا مفسر مفسر قرآن بولتے ہیں سمجھ رہے اور فائل آمن کیا ہے گا فسر تو تفسیر کر تعذیب عذب اسے مزدر ہوا تو دیکھیں اتنی سوری مثالیں انہیں آپ کو دے دی ہیں آپ پریکٹس کیجئے دیکھو پریکٹس کیا بغیر چارہ ہے ہی نہیں خلی ویڈیو سننے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب تک کہ آپ کو جو ہے آپ لکھائی کی پریکٹس نہیں کریں گے تو دیکھیں پریکٹس آپ کی یہ نیچے میں نے لکھیں دیکھو باب افعال سے بھی لکھ دی ہیں اور باب تفعیل سے بھی تو آپ کو بتانا ہے کون سا کس باب سے ہے اور اس کی سرف سغیر کرنی ہے سرف سغیر یعنی صرف یہی مازی مزارے اور جو ہے مزدر مجھول اور اس میں فائل اس میں مفعول فیل امر فیل نہیں یہی سب بتانا ہے تو سلمہ سے آپ کو بنانی ہے پوری گردان فسرہ سے آپ کو پوری گردان کرنی ہے فسرہ تفسیر کرنا سلمہ سلام کرنا اشراقہ دیکھو میں نے بتا تھا یہ باب افعال میں چلا گیا کہ شروع میں حمزہ آگیا نا حمزہ تو حمزہ زائد ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ باب افعال میں چلا گیا اثمرا پھل دینا یہ بھی ہمارا باب افعال میں چلا گیا کم مالا بیچ میں تشدید ہے تو باب افعال میں آگیا اور میں نے بتایا تھا آپ کو دونوں پیچان بتا دی بیچ میں تشدید ہو تو باب افعال اور شروع میں حمزہ آجائے تو باب افعال میں یہ ہمارا ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھو ایک دو تین چار پانچ پانچ فیلیں ان سب سے صرف سغیر کر کے آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر بھیجئے ہم ہم مرک باقی در چیک کرتے ہیں اور ایک اور آپ کی تمنیلیں نیچے لکھے اسم و فیل بتائیں کس باب سے ہیں اور صرف سغیر میں کیا بن رہے ہیں یہاں پر دیکھو میں نے لکھ دیا ہے نیچے بہت سارے تو آپ کو بتانا ہے کہ وہ کیا بننا ہے جیسے محمد کون سے باب سے ہے تو محمد حمد یحمد تحمید باب تفعیل سے چلا گیا اور یہ کیا ہے اسم یا فیل ہے تو محمد اسم مفعول ہوا تو آپ کو لکھنا ہے ایسے میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر کہ محمد جس کی تعریف کی گئی ہے تو ترجمہ بھی لکھنا ہے اور کیا بننا ہے وہ بھی لکھنا ہے کس باب سے یہ بھی کرنا ہے دیکھے قرآن میں لا تفسدو تو آپ کو بتانا ہے لا تفسدو کس باب سے ہے اور کون سے فیل ہے محرمون بتانا ہے مبلغون بتانا ہے ینعمو بتانا آپ کو ینعمو باب فعال سے ہو گئے دیکھو یہ تو تفریح بتانا ہے تفریح کرنا فرح یفرح تفریح بتانا آپ کو یہ کیا ہے مزدر ہے کیا ہے منظر بتانا ہے منظر انظر ینظر اسے ذکر یہ ذکر بتانا ہے قرآن میں وَذَكِّر فَإِنَّ ذِكْرَ تو ذکر کیا ہے یہ بھی بتانا ہے وَلَا تُبَذِّر لا تُبَذِّر بتانا ہے آپ کو لا تُبَذِّر کیا ہے اور تبذیراً یہ بھی بتانا ہے آپ کو یعنی فضول خرچی نہ کرو بَذَّرَ يُبَذِّر تبذیراً فضول خرچی کرنا تو دیکھو اس طرح کی پریکٹس کیجئے قرآن میں بھی دیکھیں کہاں کہاں سے مثال آتی ہے تو انشاءاللہ اور اچھی سی پریکٹس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو مجھے دنہ انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ